بانی پی ٹی آئی کی فوج سے باتچیت کی خواہش سے متعلق بیان نے ملکی سیاست میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے مبسرین کے مطابق گزشتہ چند روز سے ملکی سیاست میں ایک افوا گرمتھی کے بانی پی ٹی آئی اور مقتدرہ کے درمیان بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں مگر ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ ایسی کوئی باتچیت نہیں ہو رہی اور نہیں اس کا امکان نظر آتا ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کی خواہش کوئی نئی بات نہیں بانی پی ٹی آئی تو پہلے روز سے مقتدرہ کے ساتھ باتچیت کے خواہاں تھے وہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ باتچیت ہوگی تو صرف مقتدرہ سے سیاسی حکومت کے ساتھ بات نہیں کریں گے بانی پی ٹی آئی کی لڑائی کا آغاز ہی اس بات پر ہوا تھا کہ مقتدرہ پہلے جیسی سپورٹ نہیں کر رہی گزشتہ دو برسوں کے دوران مقتدرہ کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہونے کے باعث بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت کے کچھ افراد نے آلہ شخصیات کے حوالے سے سخت موقف اپناتے ہوئے تصادم کا ماحول پیدا کر دیا تھا تاکہ سیاسی دباؤ پیدا کر کے ان تحریک انصاف سے باتچیت پر مجبور کیا جا سکے پھر نو مئی دوہزار تیس کے بعد کی صورتحال نے معاملے کو مزید کشیدگی کی جانب بڑھا دیا اور ایسا منظر بن گیا کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹن پر پہنچ گئے تحریک انصاف کی قیادت اس گمان میں رہی کہ مضاہمتی سیاست کے ذریعے وہ ایسا ماحول پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کہ فریقین کو مذاکرات کی میز پر بیٹھ نہیں پڑے گا مگر ایسا نہ ہو سکا بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جھیل میں اسیری کے دوران ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی بیکڈور رابطہ کیا گیا ہو بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جہاں ان کی مقبولیت بڑھتی وہیں ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا اگرچہ سابق وزیر آزم کو عدالتوں سے کئی بار لیف ملا مگر ان کی رہائی عمل میں نہیں آسکی تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی میں گزشتہ دو برسوں کے دوران کئی یوٹرن آئے کبھی اداروں کو نیوٹرل ہونے پر تانہ دیا گیا تو کبھی نیوٹرل ہو جانے کی درخواست کی گئی کبھی امریکہ کو ایبسلیوٹلی نوٹ کہنے کا بیانیہ بنایا تو کبھی امریکہ سے مدد مانگی گئی کبھی مضاحمت کی سیاست شروع کی تو کبھی مفاہمتی پیغامات دیے گئے مگر یہ سب کچھ جس مقصد کے لیے ہو رہا تھا تاہل اس پالیسی میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج نو مئی کے حوالے سے ایک میار تیہ کر چکی ہے کہ ان واقعات میں منوث افراد کو اس کی ذمہ داری قبول کر کے قوم سے معافی مانگ نہ ہوگی اور اس میار کو ڈی جی آئی ایس پی آر لیٹیننٹ جنرل احمد شریف چودری سات مئی دوہزار چوبیس کو اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے ریکارڈ پر ہلا چکے ہیں اس سے قبل فارمیشن کمانڈرز اور کور کمانڈر کانفرنسز کے اعلامیوں میں بھی نو مئی کے حوالے سے جس غم و غصے کا اظہار کیا جا چکا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ نو مئی کے معاملے کا قانونی انجام جو بھی ہو یہ بانی پی ٹی آئی اور مقتدرہ کے درمیان ایک بڑی دیوار کھڑی کر چکا ہے تاہم اس ساری صورتحال کے باوجود سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر بانی پی ٹی آئی نے مقتدرہ کے ساتھ باتچیت کی خواہش کا اظہار کیوں کیا علیمہ خان اور عمر ایوب سمیت تحریک انصاف کی قیادت سے نیوٹرل ہونے کے بیانات کیوں آنے لگے مبسرین کے مطابق نئی حکمت ملی کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی تاثر دینا چاہتی ہے کہ وہ بحیثیت سیاسی جماعت معاملات باتچیت کے ذریعے حل کرنا چاہتی ہے دوسرا بانی پی ٹی آئی کو مشکلات فوری ختم ہوتے دکھائی نہیں دے رہی وہ کئی کیسز میں زمانتوں سزا موطلی اور بریت کے باوجود سال بھر سے جیل میں ہیں پی ٹی آئی قیادت چاہتی ہے کہ کسی طرح عمران خان جیل سے باہر آ جائیں مبسرین کے مطابق اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اندازہ ہو چکا ہے کہ مقتدرہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کیے بغیر وہ اپنی مقبولیت کو اقتدار میں تبدیل نہیں کر سکتے تحریک انصاف چند ہفتوں میں عدل کے ایوانوں میں ہونے والی تبدیلی کے بعد امید رکھتی ہے کہ الیکشن ٹربیونل سے اس کی انتخابی عذرداریوں پر اہم فیصلے آ سکتے ہیں جس کے بعد پارلیمانی نمبر گیم تبدیل ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو معاملات دوبارہ انتخابات کی جانب جاتے دکھائے دے رہے ہیں ایسے میں پی ٹی آئی خیادت گزشتہ دو برسوں کے دوران مقتدرہ کے ساتھ لڑائی کی حکمت عملی کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس کر رہی ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات بارے بیان کی چوتھی اور سب سے اہم وجہ اپنے سیاسی حریفوں کی صفوں میں بیچینی پیدا کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کی خواہش ظاہر کرنے کے بعد وفاقی وزرہ کی جانب سے انہیں یوٹرن کے تانے دیئے گئے کہ انہوں نے اچانک ترلے منتے شروع کر دیئے ہیں یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ حکومت خود تو تحریک انصاف کو کئی مرتبہ باتچیت کی دعوت دے چکی ہے مگر وہ یہ نہیں چاہتی کہ تحریک انصاف مقتدرہ سے باتچیت کرے حکومت اور اس کے اتحاد ہی چاہتے ہیں کہ جب بھی باتچیت ہو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو عمران خان کی جانب سے باتچیت کی خواہش کا اظہار تو کر دیا گیا ہے مگر آنے والے دن اس لیے دلچسپ ہیں کہ اگر مقتدرہ کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہوتا تو کیا تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر اپنی پالیسی پر یوٹرن لے گی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے حامی سوشل میڈیا پر ایک عرصے تک خاموش رہ سکیں گے کیا یہ معاملہ اتنا آسان ہوگا کہ مذاکرات کی خواہش کے بیان کے بعد دوسری جانب سے فوری مضبط جواب آ جائے گا تجزیہ کاروں کے مطابق اگرچہ تحریک انصاف ملک کی ایک مقبول سیاسی جماعت ہے مگر اسے اپنے معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے طویل عرصے کی مفاہمتی حکمت عملی تردیب دینا ہوگی جو اس کے مزاج کے برعکس ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا